چنو آیوگ نے اعلان کر دیا ہے اور ان نو سیٹوں پر آپ سب کو ہم اوگت کرانا چاہیں گے کہ آج جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے دس سالوں سے دیش میں سمویدھان کو کمجور کرنے کے لیے اور اپنے راجنیتک سوارتھوں کو سادھنے کے لیے ایوام آپسی بھائیچارے کو نس کر سماج کو آپس میں باٹنے کا اپنا راجنیتک ایجنڈا سونیوجی طریقے سے چلا رہی ہے اور جسے پچھلے لوگ صفحہ چنو میں اتر پردیش کی جنتہ نے ایک قرارہ جواب دے کر انہیں سچید کیا آج انہی ملیوں کو لے کر جن ملیوں کو لے کر سمویدھان کی رکشہ کرنے کے لیے سمویدھان کو بچانے کے لیے سمویدھان کو جنتہ کے بیچ میں اسی سموان دلانے وہی سموان کو پھران ایک بار اسمرن دلانے کے لیے مانینی راہول گاندی جی کے نترچ میں مانینی راہول گاندی جی دیش میں گھوم گھوم کر جس سمویدھان کا ذکر کرتے ہوئے سماج کے ہر ورگ کو نیائے دلانے ہے تو چاہے کسی ورگ کا ہمارے پچھلے ورگ کے لوگ ہمارے پچھلی جاتی کے لوگ حلپسنکھیک ان کے سموان اور رکشہ کے لیے جس پرکار سے سمویدھان کو لے کر لوگوں میں جن جاگرین کی بھاؤنا جاگرین کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اسی کرم میں انہی ملیوں کو مدنجر رکھتے ہوئے ایوہم اس افسر پر جب اتر پردیش میں نو بیدھان سبھا کے اپ چناؤں ہونے جا رہے ہیں اور ان چناؤں کی اور اتر پردیش کی راجنیتک پریسیتیوں کو لے کر میں اور میرے ساتھ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش آدھرنی اجیرائے جی ہمارے اتر پردیش کے سبھی شیفش نیتا سی ایل پی کے نیتا مونا مشرا جی ہمارے سبھی وہاں کے سانسدگن وہاں کے ورشت نیتا گن سبھی سے چرچہ کرنے کے بعد اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے ادھیاکش آدھرنی امالی کا جونکھر جی کی سے راج جی کی راجنیتک گھٹنا کرم اور جس پرکار سے اتر پردیش میں ایک تناؤں کی استثیتی پرشاشن کے اندیکھی کا بہانہ بنا کر جو تناؤں بڑھ رہا ہے ان سبھی راجنیتک پہلوں پر اور سانت ہی سانت سماجبادی پارٹی کے نترتو کے سانت جو ہماری چرچہ ہوئی ان سبھی وشیوں کو لے کر ان سے ہم نے چرچہ کی پارٹی کے شیرشنیتا آدھرنی اے ہمارے شیرشنیت نترتو اکھیل باتی کاغنیز کمیٹی کے ادھرنی اے راہل گاندی جی آدھرنی اے پریانکہ گاندی جی اور ہمارے جنرل سیکریٹری اورگنیزیشن بینو گوپال جی ان سب کے ساتھ میں گھن چرچہ کرنے کے بعد ایک مت بہت اسپس روپ سے نکل کے آیا کہ آج ورطمان راجنیتک تناؤں جس پرکار سے ساماجیک تناؤں اتر پردیش میں اور پورے دیش میں بڑھ رہا ہے اور جس اتر پردیش کو لے کر انڈیا گڑ بندھن کی نرمیتی ہوئی انڈیا گڑ بندھن بنایا گیا اور بہت ہی سفلتا پوروک ایکتا کا ایک ادھارن دیتے ہوئے اتر پردیش میں اور پورے دیش میں لوگ سفہ چناؤں جو ہم نے لڑا اسی آدھار پر آج پرشن اپنے سنگٹھن کو یا اپنے پارٹی کو بڑھانے کا نہیں ہے بلکہ آج سمیں ہیں ہم سب کو مل کر اس سمویدھان کو بچانے کا آپسی بھائیچارے کو سہادرتہ کو مجبوط کرنے کا اور ان ادیشوں کو لکش میں رکھتے ہوئے اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے سمانی ادھیکش اور وہاں کے سبھی ورشت نیتاؤں کے سجھاؤ انوصار آدھارنی کانگریس ادھیکش سے سہمتی لے کر ہم نے نرنے لیا ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس پارٹی اپنے امیدوار نہیں اتارے گی ایوام انڈیا گڑ بندن کے سبھی امیدواروں کو ایک جھٹا کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ ان کی وجہی کے لیے پریاثرت نہ رہیں گے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے نیترطو میں اتر پردیش کے ان سبھی دس ویدھان سبھاؤں میں بہت ہی سفلتہ پوروک سمویدھان بچاؤ سنکلپ سمیلنوں کا آیوجن کیا گیا جہاں پر ہجاروں کی تعداد میں وہاں کے کارکرتا وہاں کے جنتا اور وہاں کے بدھی جیوی ورگ کے لوگ کو پستیت رہے اور اس سفلتہ کے بعد ایک چیز کا احساس ہمیں ہوا کہ آج اگر بھارتی جنتا پارٹی کو یا انڈیا کو اگر ہم نے نہیں روکا تو آنے والے سمیلنے میں یہ سمویدھان بھائی چارہ آپسی سہدرتہ اور بھی کمجور ہو جائے گی اور انہی چیزوں کو لکشر میں رکھتے ہوئے جبکہ اتر پدیش کانگریس کمیٹی نے ان دسوں چناؤں میں ایک بہت ہی سہاسک شروعات کرتے ہوئے اور لوگ سبھا چناؤں کے نتیجیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اتر پدیش کے کانگریس کے کارکرتاؤں نے ایک سنکلپ لیا ہے کہ کوئی بھی اس ستحی میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدواروں کو کڑک شکست ہمیں دینی ہے تاکہ آنے والے دوہجار ستاویس کے چناؤں پر اس کا ایک سکراتمک پرنام ہو اور سنگتھن کو مجبوط کرتے ہوئے سشکتی کرنے کے ساتھ ہم دوہجار ستاویس کے تیاری میں اور مجبوطی کے ساتھ لگیں تو میں آج یہاں پر جاہر روح سے پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش اور ان کے انمودن انسار اور آزرنیے کانگریس ادھیکش کے اجازت سے اس چیز کی گھوشنا کرتا ہوں کہ اتر پردیش میں انڈیا گڑ بندن کے سب ہی امیدواروں کو جس میں سماجوادی پارٹی پرمکروپ سے ان کے امیدوار ہوں گے اور ہم ایک ایک کارکرتہ کندے سے کندھا ملا کر اس چیز کو آشوست کرے گا کہ ہر بودھ پر کارکرتہ پوری طاقت کے ساتھ کارک کریں گے اور جو بھی امیدوار دیا ہوگا اسے ویجائی بنانے کے لیے پورا پریاس کریں گے بہت بہت دھنیوار آپ کی اپنی ہی پارٹی میں پہلے آچارے پرمود کرشنم تھے کانگریس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کانگریس پارٹی کا اس سے یہی سندیش جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی اپنا جھنڈا اور اپنا کاریالیں اتر پردیش کا جو ہے وہ سپا کو سوپ دے اپنے ملیوں پر آپ سپا کو مجبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر پرمود آچارے جی کے اس وقتے میں آوشک نہیں سمجھتا کیونکہ بڑے بودھی جیوی ہیں اور ایک راستری پارٹی اگر دیش حط میں سمویدان کے حط میں بھائیچارے کے حط میں اور جس پرکار کی اراجکتہ اور گنڈا راج آج اتر پردیش میں چل رہا ہے اگر راجنیتی کو ہم ساماجک تاک سے اوپر اگر سمجھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ماننی راہل گاندی جنے اور آدھرنی ملکہ جن خرگے جی نے یہ جو سندیش ہے یہ سندیش ایک سکراتمک راجنیتی کی شروعات کے اور اشارہ کرتا ہے جہاں پر راجنیتی سے اٹھ کر اس دیش کی ایکتہ اکھنڈتہ سہادرتہ سمویدان اور ہمارے ہر ورگ کے لوگوں کا سممان یہ اس کی پراتھ مکتہ ہے اور جیسا میں نے کہا کہ سیٹ آوشکتہ نہیں ہے جیت آوشکتہ ہے اور وہ جیت بھارتی جنتہ پارٹی کو اور انڈیا کو پراتھ کرنے کی ہماری پراتھ مکتہ ہے اور اس کے چلتے ہوئے رنیتی کے تحت آج آوشک ہے کہ کانگریس پارٹی اس دیش کی پرمکھ وپکشی دل ہونے کے ناتے اپنے جمعیداری کا احساس ہمیں ہیں اور اس کے چلتے ہوئے بہت ہی ادارتہ کے ساتھ ہم نے یہ نرنے لیا ہے کہ سماجوادی پارٹی اور جو بھی انڈیا گڑ بندن کے امیدوار دیے جائیں گے انہیں ہم بینہ کسی شرط کے پوری طاقت کے ساتھ اسے بھی جائی بنائیں گے میں بہت اس پسٹ کر دوں سماجوادی پارٹی کا ہی ہوگا یا گھٹک دل انڈیا گڑ بندن کے جو گھٹک دل اگر کوئی ہوں گے ان کا ہوگا اور امیدوار بھی ان کے ہوں گے نہ ہی کانگریس پارٹی کا کوئی امیدوار ہوگا اور نہ ہی کانگریس پارٹی کسی دوسرے سمبول پر لڑنے جا رہی ہے بینہ کسی شرط کے ہم نے سماج کے حط میں ایک سکراتمک مجبوط راجنیتی کے چلتے ہوئے ماننے راہول گاندھی جی اور آدھرنی ملکہ اوچوین خرگے جی ہوں ہماری نیتہ آدھرنی پرینکہ گاندھی جی کے نردیشہ نوستار اور جس بھاؤناوں کے چلتے ہوئے پچھلے دنوں دس ہزار سات سو کلومیٹر سے بھی جادہ کی یادرہ اس دیش کو جوڑنے اور لوگوں کے بیچ ایک فریم کا سندیش دینے کا جو کیا تپشیہ آدھرنی راہول گاندھی جی نے کی وہ صرف شابدیک روپ سے نہیں انہوں نے کر کر دکھلائی اور آج اس نردیش کے ساتھ میں گروہ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کانگریس پارٹی دیش کے پتی جو اس کی جمعیداری ہے ایک پرموک وپکشی دل کے طور پر جو جمعیداری ہے اس کا نروہن کر رہی ہیں سر اجے جی اجے رائی جی سے سوال ہے اور سر آپ سب اجے جی ابھی آپ آرہ نسی میں پردھان منتری نسی میں پردھانے